تو ماشاءاللہ یہاں پہ بھابی اکرا اور فوازیہ بھی ساتھ میں کھیل رہی ہیں ہاں کیا بولا آپ نے ممہ چلو چلو بھئیے تو پکی پکی میری بیٹی بن گئی چلو آجو اور یہ دیکھیں لڑکوں کے ٹشن چیک کریں ذرا چلو آجو چلے تو ابھی ہم سب جانے لگے ہیں گھر اور یہ آگئی میری بیٹی میرے ساتھ ٹھیک ہے خوش ہو ابھی یہ کہتے ہیں مجھے اپنے ساتھ بٹا ہو بنایا تو مجھے اپنی بیٹی ہے تو دعا کی بھرپور فرمائش کے مجھے گھوڑا دکھائیں دیکھ لیا دعا وہ پڑا ہے ٹھیک ہے دیکھ لیا دعا چلے ابھی تو یہ انکل نے دروازہ کھول دیا تو ماشاءاللہ میری ممہ نے جو ہے نا مجھے رمضان کا گفٹ دیا ہے یہ جو ہے نا سیٹ آج میں اس کو کرنے لگی ہوں اور اس میں آج کچھ بناتے ہیں پر میں دیکھتی ہوں کہ اس کا جو ہے نا فرسٹ کیا چیز جو ہے نا اس کی یوز میں لائیں یہ کیا ہے یہ اس کا پتیلہ ہے یہ نکالو پس لائر ماری نکالو اس کا یہ ہٹاو اس کا ریپر ہٹا دو اور اس کے نیچے یہ والا ہے یہ اتنا ہے یہ کچھ بڑا ہوگا ہمیں کچھ بڑا چاہیے یہ والا نکالو یہ بڑا ہے اس سے دیکھو بسم اللہ آرام سے چلو جی تو ہم نے نکالنا ہے وہ یوں نکالو اور اس کا یہ شاپ پر اتار دو ہاں جی یہ بہت ہے یہ بہت ہے ماشاءاللہ سے میں نے ان کے اوپننگ کر دی ہے اور اس میں جو انا میں اپنے پیاز فرائی کروں گی جو میں نے صبح کاٹے تھے سارے اور اس میں بناؤں گی میں میٹھا کیونکہ پہلی بار استعمال کر رہے ہیں تو پھر کچھ میٹھا بناتے ہیں اس میں تو بسم اللہ کرتے ہیں اور یہ سیوئیاں اس میں ایڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت کیارا کلر لگ رہا ہے خوبصورت اور میں کہتی ہوں باجی جب تک ڈاکٹر سے ہو کے آئیں گی نا تب تک ہم یہ بنا لیتے ہیں تو پہلے ہم ان کو اس طرح سے جو ہے نا فرائی کر لیں گے جب یہ اچھے سے فرائی ہو جائیں گے نا پھر ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے اور یہ بہت اچھی بات لگ ہے کہ میں نے اس میں تھوڑا سگی ڈالا تو وہ بھی مطلب سیوئیوں میں آرام سے فٹ بیٹھ گیا نہیں تو آئل جو ہے نا دوسرے برتروں میں ڈالیں تو اتنا نہیں ہوتا وہ بعد میں اور ڈالنا پڑتے ہیں اور ڈالنا پڑتے ہیں اس میں جو ہے نا صحیح رہ گیا آئی تو ابھی میں نے اس میں ایڈ کی ہے چینی تو چینی کو تھوڑا سا ہی لائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے پانی اور پانی ہی نہیں دودھ دودھ والے بنا رہے ہیں تو یہ جو ہے نا میرے پیاز ہو گئے ہیں براؤن اور ادھر بھی براؤن کر کے رکھتی ہیں ابھی میں یہ والے بھی نکال لیتی ہوں ماشاءاللہ یہاں پہ ہمارا میٹھا ہو گیا ہے ریڈی تو ابھی بچوں کو دیتے ہیں کیونکہ بچوں کو لگی ہوئی ہے بہت زیادہ بھوک پہلے بچے کھا لیں گے میٹھا اس کے بعد باجی بھی آ جائیں گی ڈاکٹر سے ہو کے پھر میں ادھر بناوں گی بریانی تو پھر ایک ساتھ کھائیں گے باجی کی آنے کے بعد باجی جائیں نا ڈاکٹر سے ہو کے آ گئی ہیں ہو کے آ گئی ہیں ڈاکٹر سے باجی کیا کہا ہے ڈاکٹر نے اس نے بھئی کہا کہ بام لگا اممہ بریانی تو بنا دو میرے سر سے تیارے ہاں جی میرے سنگ کھڑیاں میں دیکھتا کہا ہے آپ نے یہ لو یہ لو پانی آپ کے لئے میں نے منگوایا ہے نہیں علی کی بہن آئی ہے نا بس چاہ پہ رہے ہو موبائل چلو بیٹا میں آپ کو موبائل دی چلو کھڑ دیا کھڑی ہوتا ہی ہاں روٹیا پکائی دی سو کھڑیا ہوتا کس سے بات کر دیو مقارن کر دیو مقارن کر دیو یہ کون ہے ہاں ابو ہے ہاں یہ میری بیٹی بن گئی ہے کہتے ہیں میں آپ کی بیٹی ہوں میری بیٹی ہو نا ہاں بس یہ ابو یہ امی ادھر باچی بنا رہی ہے بریانی اور ادھر جو میں میں بنا رہی ہوں چکنی تو چلیں جی یہاں پہ ہو گئی ہے ہماری چکنی ریڈی تو یہ چکنی کا سارا مکسر جو ہم نکل گئے ہیں تو ابھی چوہ نا ہم چاول نکال رہے ہیں اور ماشاءاللہ چاول دیکھیں بہت زیادہ ہیں اور باچی ہمیشہ بریانی بناتی آئی ہیں نا اس لئے ان کو آئیڈیا ہے جو چاول ہم نے لینے تھے یہ وہ چاول نہیں یہ دوسرے چاول ہے کچھ ہلکے اس سے تو چلیں جس کا زردہ بنتا ہے اس کو بس نہ کر دیں کہ اس میں اور ڈالیں نہیں ڈالیں اور جس کا زردہ بنتا ہے نا اس کی بریانی اچھی بنتی ہے چاول کھلا کھلا رہتا ہے یہ جو ہے نا پلاو اس کا اچھا بنتا ہے اچھا ٹھیک ہے ابھی بس بس ڈال دیں کچھ نہیں ہوتا چلو اس کو پھلاو نہیں چھوڑتا ہے بس ابھی بس ہے اور یہاں پہ مسالہ جو ہے نا ریڈی ہوا پڑا ہے پھر اس کی لیئر کریں گے پر یہاں پہ باجی جو ہے نا فرس لیئر ہے ہم فرس لیئر دے رہی ہیں اس کی فورٹ اورنج کس کی کول آرہی رکھے تو یہ جا رہا ہے اس میں مسالہ ہلی نے کہا ہے جی سپائس سپائسی بنانا لیکن میں اپنے محاستے تھوڑا سپائسی کام رکھا ہے آج جیسے ہم لوگ پہ رکھاتے ہیں نا ہم جیسا میں نے مسالہ نہیں بنایا چلو صحیح ہے نا بچوں کی پسند سے جیسے بچے کھائیں پیٹ بھر کے تو کھائیں چلو بچے دیکھتیوں لڑکے کو بولا تو ہے لے کے آرہے یونس کو بولا ہے اچھا یونس کا سب پوچھتے ہیں کون ہے یونس نا میرے ہزبین کے کزن کا بیٹا بھی ہے اور مطلب ہم آرہے ہماری یہاں پہ نا ہاؤز ہے ہلپر ہے مطلب کوئی بھی ہمیں کام ہوتا ہے دوسرا گھر بن رہا ہوتا ہے تو وہ ہلپ کرتا ہے ہماری اور اس کو جو ہے نا سیلری پہ رکھا ہوا ہے میرے سسور نے وہ مستری وغیر آتے ہیں تو ان کے ساتھ رکھتا ہے ہمارا زیادہ پرابلم یہ ہے نا پھر ہم عورتیں ہوتی ہیں گھر پہ تو وہ وہاں پہ مستریوں والی سائٹ پہ رہتا ہے دوسرے گھر میں اور ہمارے بھی چھوٹے موٹے کام کر دیتا ہے تو یہ جا رہے ہے اس کی سیکنڈ لیر بھوک لگی ہے ممہ بھوک لگی ہے ممہ بھول رہی ہے دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری بریانی جو ہے کھل چکی ہے دیکھ کھل چکی ہے ابھی ہم اس میں ڈالیں گے اور ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے بیٹھے ہیں بسم اللہ علیہ بھئی آپ سب کو بریانی کیسی لگی یہ بتا ہمیں بہت اچھ لگی مجھے تو بہت مزے کی لگی ہے گیستی بنی ہوئی ہے بہت مزے کی بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ مزہ آگیا ہے اسی لئے جو کہتے ہیں بزار سے اور ہم نے خود ہی تھوڑی سی ایسے بنائی ہے کہ چاول جو کچھ نرم کی ہیں ہمیں وہ بریانی والے جو سخت چاول ہوتے ہیں ہمیں وہ نہیں پسند آتے اس لئے گھر میں ہم بناتے ہیں تو اس طرح کی بناتے ہیں کے لئے گفت ہے دیکھیں دیکھیں کیا ہے برکہ ہے ہاں برکہ ہے شکریہ بہت بہت ممہ کینا پیار ہے آپ بھی کچھ دے پھوکو گا آپ کی ممہ کا بھی دیتی نہیں ہے مجھے کچھ دیکھیں اچھا ہے پسند آیا یہ میں نے نہیں دیا یہ سبسکرائبر مجھے ملی تھی نا سسٹر ریانہ سسٹر انہوں نے دیا انہوں نے دیا تھا آپ کے لئے ڈریس اور مجھے دیا تھا یہ برکہ تو مجھے وہ ڈریس چاہیے نہیں آپ برکہ لیں پتہ کیوں ایک تو آپ کے برکوں کی ورائیٹی نہیں ہے میرے پاس برکے بہت ہیں اور یہ برکہ مجھے فٹنگ میں آپ کو بالکل پرفیکٹ آئے گا سوٹ دکھاؤ تو سیکھ ایسا ہے آپ کو یہ بات بتا دو یہ سوٹ سے زیادہ مہنگا یہ برکہ لگ رہا ہے مجھے چلو لے آتی ہوں دکھاتی ہوں وہ دکھاؤں گی نہ میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں آپ کو رک جائیں بھئی دعا سو گئی ہے میری گود میں یہ کہہ رہی ہے میں نے جانا ہی نہیں ہے دعا اٹھیں جنو امہ گھر آ گھر جنو جانا ہے دعا رک جاؤ اس کا جانے کا مور نہیں ہے دعا جانے بس نہیں جانا امہ گھر جنو نیکہ بچہ میرا اٹھیں نہیں جانا رہا نیکہ بچہ میرا چھوٹا شا میرا جانو آجا بولو نہیں جانا نہیں ہو رہی آجا گلہ پاکے سوئے گے آجا نہیں آئی نہیں رہی وہ گلہ پہن کے سوتی ہے نہیں آئی نہیں رہی کون ہو آپ نہیں جانتے ہم آپ کو بھاکل پیسے نا ہاں ڈیٹری بھاکل پیسے دعا میں بھاکل پا دے سمسے نا کناک ون ون دعا بولو میں نہیں جانا زبردستی اس کو جانا باجی نے اٹھا لیا تو یہ رہیں آپ کے چاول چلیں ٹھیک ہے ابھی جانا ہزبنڈ جا رہے ہیں ان کو چھوڑنے مجھے ہو گئی ہے لیٹ تو میں کہتے ہوں بس میں ابھی سو جاؤں صبح علین سکول بھی جانا ہے تو یہ میرے پیاز جانا اچھے سے اب پہک ہو چکے ہیں سب کچھ اب جا کے ان کو ایسے ہی فریزر میں رکھ دوں گی اور جب بھی مجھے ضرورت پڑے گی اس میں سے تھوڑے تھوڑے پیاز کر کے نکالتی رہوں گی تقریبا یہ میرے رمضان کے دس روزے تو چلے ہی جائیں گے ان پیاز کے ساتھ چلیں جی یہاں پہ میں نے باجی کو ڈریس بھی دکھایا تھا برکہ بھی دکھایا تھا لیکن باجی نے پھر ادھر چھوڑ دیا پھر دونوں میں سے کوئی ایک سیلیکٹ نہیں کیا تو پھر کام ان کا پڑ گیا پینڈنگ میں دیکھیں گے پھر جب آئیں گی نیکس ٹائم تو ان کو دیں گے ہمارے بچوں کا میسج آپ سب کے لئے چیلو جی آپ سب کو ہم بچوں کی طرف سے ہماری طرف سے رمضان مبارک ہمارے بچوں کی طرف سے رمضان مبارک